بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں نشو سٹیڈیم کراچی سے جہاں پر اس وقت کراچی کنگز کی پریکٹس جاری ہے پاکستان سپر لکھ کے حوالے سے اور یہ پہلا پریکٹس سیشن ہے جو کہ کراچی کی ٹیم یہاں پر کر رہی ہے اور یہ فاسٹ بولر میر حمزہ آپ کو نظر آ رہے ہیں پیٹنگ پیٹنگ اس وقت کاسم اکرم کر رہے ہیں ایدر علی کر رہے ہیں کاسم اکرم نہیں ایدر علی کر رہے ہیں ہمارے دوستوں نے ہمیں بتایا اور شرجیل خان ویسے اپنا رہے لیکن اب تک وہ ہمیں نظر نہیں آئے کہ وہ بیٹنگ پر جا رہے ہوں اماد وسیم بھی پیڈ اپ کر رہے تھے یہ پہلا سیشن ہے کراچی کنگز کا یہاں پر ہوم گراؤنڈ پر پہلا میچ کھیلیں گے چودہ تاریخ کو یہ پشاور ظلمی کی اگینسٹ اور دوسری سائٹ پر پشاور ظلمی کی ٹیم بھی یہاں پر پریکٹس کر رہی ہے لیکن پچھلے کچھ دنوں میں ہم نے آپ کو کافی زیادہ پریکٹس دکھائی ہے پشاور ظلمی کی تو ہم نے سوچا کہ آج آپ کو کراچی کنگز کی پریکٹس دکھاتے ہیں اور پیچھے آپ کو فیلڈنگ کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں کراچی کنگز ہیدر علی اس وقت پیٹنگ کر رہے ہیں اور کہا یہ بھی جا رہے ہیں کہ اگر ہیدر علی سے اوپن کروائی جائے شہر ڈیل خان کے ساتھ تو یہ بھی ایک اچھا کامبینیشن ہو سکتا ہے اور یہاں پر کافی زیادہ کافی زیادہ یہاں پر اچھا محول ہے جی ہاں اچھا تو دوسر بولنے شہر بھائی کراچی میں سردی نہیں ہے بھائی سردی بلکل بھی نہیں ہے بلکل بھی نہیں ہے سردی کراچی میں تھی سردی لیکن اچانک سے چلی گئی تھی آمیر یامین بول کر رہے ہیں ہیدر علی کر رہے ہیں بیٹنگ اور دوست کہہ رہے ہیں کہ پشاور ظلمی کی ٹیم کہا ہے تو یہ رہی جناب پشاور ظلمی کی ٹیم یہ جو کامی بھائی ہیں اس وقت فیلڈنگ پریکٹس کروا رہے ہیں بابر آزم آج دوپہر میں آئے تھے یہاں پر بیٹنگ کرنے بابر آزم نے بیٹنگ کی تھی لیکن اس کے بعد بابر آزم چلے گئے تھے کیونکہ ان کو سرفراز احمد کے ہمراہ اور روانہ ہونا تھا اسلام آباد کے لیے جہاں پر شاداب خان کی شادی میں ولیمے میں وہ شرکت کریں گے شادی تو شاداب خان کی آج ہو گئی تو ولیمے میں شرکت کریں گے بابر آزم اور سرفراز احمد تو وہ وہاں پر جا چکے ہیں وحاب ریاض نے اب تک پشاور ظلمی کی ٹیم کو جوائن نہیں کیا کیونکہ بابر آزم جو ہے وہ وحاب ریاض کیونکہ ان کو اوتھ لینا ہے اپنا منسٹر کا اور یہ تقریب جو ہے وہ بارہ فروری کو شام میں ہوگی اور جبکہ تیرہ فروری سے اپنا آفس سنبھالیں گے تو اس کے بعد پر ٹیم کو جوائن کریں گے بشاور ظلمی کو وحاب ریاض شوہب ملک ایٹ ٹروفی کی رونمائی کے لیے گئے تھے تو اسی لیے وہ بھی یہاں پر موجود نہیں ہیں تو وہ یہاں پر جیسے ہی موجود ہوں گے تو وہ بھی ٹیم کے ساتھ پریکٹس کریں گے آپ لوگوں کے کچھ سوال ہوں تو آپ پوچھ سکتے ہیں سنی اللہ ہے اور ساحل کہہ رہا ہے آسٹریلیا کے پلیئرز کب آ رہے ہیں تو بین کٹنگ یہاں پر موجود ہیں بین کٹنگ یہاں پر کراچی کنگز کے ساتھ موجود ہیں آج کے پریکٹس سیشن کا حصہ بھی ہیں وہ بین کٹنگ اور عمر عثمان جدون کہتے ہیں میرا بھی نام لو تو بالکل ہم نے آپ کا نام لے لیا عمر عثمان جدون اور وسیع اللہ خان بھی ہیں ہمارے ساتھ وسیع اللہ خان کو بھی ہم خوش آمدیت کہتے ہیں اور یہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں پریکٹس کے علاوہ بھی کھلاری سائیڈ میں بھی اپنی پرپریشن کر رہے ہیں اور یہ آپ دیکھیں یہ شرجیل خان کراچی کنگز کے اوپننگ بیٹر اس وقت یہ یہاں پر نوکنگ کر رہے ہیں شرجیل خان ابھی پیڈ اپ نہیں کیا یہ بھی نیٹ پہ جائیں گے شرجیل خان کراچی کنگز کو بہت زیادہ مادو شیخ ہمارے ساتھ ہیں اور لیفٹ آم پیسر میر حمزہ ہی تھے بلکل ملک عبید حیدری ہمارے ساتھ ہیں نبیل احمد ہمارے ساتھ ہیں اور بلکل آپ پوچھ رہے ہیں محمد جنیت کے شرجیل ہے نہیں ہے تو یہ آپ کے ساتھ سکھ شرجیل ہی ہیں جن کو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت پریکٹس کرتے ہوئے سائیڈ ایریا میں شرجیل خان ہی ہیں جو کہ اس وقت نوکنگ کر رہے ہیں کراچی کنگز کا سانگ جیسے ہی آئے گا آپ تمام دوستوں کو پتہ چل جائے گا اب تک تو کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہے شرجیل خان اپنے شرٹس کی پریکٹس کرتے ہوئے اور اب ہم جائیں گے نیٹ ایریا کی طرف کیونکہ اب جو ہے وہ محمد آمیر بھی آ رہے ہیں محمد آمیر وام اپ کر رہے ہیں وہ بھی باولنگ کریں گے تو ہم آپ کو وہ بھی دکھائیں گے بیٹس میں اس وقت چینج ہوئے ہیں کون ہے کون ہے کون ہے دیکھ حیدر علی پیٹنگ کر رہے ہیں کچھ نیٹ پولرز بھی یہاں پر موجود ہیں سریٹ ڈرائیف تھا یہ اور محمد آمیر بھی یہاں پر باولنگ کرتے ہوئے ہمیں نظر آئیں گے حیدر علی کو پشاور ظلمی کی ٹیم نے ابھی تک نیٹ سٹارٹ نہیں کیا کراچی کنگز کی ٹیم نے کر لیا ہے ہوا اس وقت چل رہی ہے نیشن سیریم کراچی میں محمد آمیر بالکل ہیں اور محمد آمیر آپ کو بولنگ کرتے ہوئے بھی نظر آئیں گے یہ میر حمزہ نے اس وقت بول کی میر حمزہ اور محمد آمیر بھی بہت ہی چل دا آپ کو بولنگ کرتے ہوئے یہاں پر نظر آئیں گے اماد وسیم کپتان بھی اس وقت موجود ہے یہاں پر اور یہ اس وقت پریکٹس سیشن جاری ہے نیشن سیریم کراچی میں جسے اب نیشنل بلنگ کرکٹ ارینا کہا جاتا ہے آمیر ورسیس بابر گریٹ جیہاں جناب چودہ تاریخ کا انتظار کریں یہ گریٹ انکاؤنٹر آپ کو دیکھنے کو ملے گا جب بابر آزم سامنا کریں گے محمد آمیر کا آزم سامنا کریں موسیقی 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 نیشن سیڈیوم کراچی کلے ہی وہ بنا لو مین فیکٹس اب کون ہے یہ کاسم ہوتا ہے یہ کاسم ہوتا ہے بیٹس من سویچ ہو رہا ہے ہاں کاسم ہے پشاور ظلمی ہمارے دوست کہہ رہے ہیں تو بھائی ذرا ان کو فائنل میں پہنچنے تو دو ذرا میچ ہونے تو دو ابھی سے آپ نے چتوا دیا ڈائی آٹ فین ہونا اچھی بات ہے لیکن اتنے بینے ڈائرن سامی ہی ہیں اسی گراؤن میں موجود ہیں اپنی ٹیم کے ساتھ پیکٹس کر رہے ہیں دوست گولنا ہے ابراہر احمد آپ کی فیوریٹ ٹیم میری فیوریٹ ٹیم میں ہمیشہ سے کہتا ہوں میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں میری اپنی ٹیم میری فیوریٹ ٹیم ڈائی آٹ اے ڈائی آٹ کیلٹا گلیڈیٹر ہی میری فیوریٹ ٹیم ہے حیدر سے ملنا ہے ملوا تو نہیں سکتا فیلال بیٹنگ کر رہے ہیں تو میں آپ کو دکھا سکتا ہوں اچھی ہٹ اچھی ہٹ محمد عامر کہا ہے محمد عامر آپ کو کچھ دیر میں بالنگ کرتے ہوئے نظر آئیں گے اب تب تک ہماری ویڈیو چلتی ہے یا نہیں چلتی وہ ایک بات ہے لیکن محمد عامر یہی ہے شاداب کی دھر ہے شاداب اس وقت میرے گیال سے بینکویڈ میں ہوں گے یا اپنے گھر پہ ہوں گے ہاں شادی ہوئی ہے شاداب کھان کی تو میرے گیال سے دوپیر میں شادی تھی تو اس وقت جو ہے وہ اپنے گھر جا رہے ہوں گے یا مہمانوں سے مل رہے ہوں گے شاداب کھانی آبا موجود نہیں ہے کہ آج یہ کنگز کی ٹیم ہے اور یہ امیر حمزہ آپ کو بالنگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں محمد عامر کھڑے میں ہے لیکن ابھی تک انہوں نے بالنگ نہیں کی سو وہ بالنگ کریں گے تو آپ کو پھر ہم دکھائیں گے کلندرز لاہور میں موجود ہیں اور کلندرز ملتان جائیں گے کلندرز ملتان جائیں گے ملتان کی ٹیم بھی ملتان میں موجود ہے ایدر لیگا ہے جیسا گیم ہے تو ایدر لیگا ہے فین تو سب بنتے ہیں پوچھ رہے ہیں شرجیل نے ویٹ لوس کیا یا نہیں تو یار وہ آپ میچ میں دیکھ لیجئے گا آمیر یامین اس وقت بال کر رہے ہیں کاسم اکرام ان کو فیس کر رہے ہیں اچھی ہٹس لگا رہے ہیں اچھے شوٹس کھیل رہے ہیں وہ پیچھے والے نیٹ پہ اماد رسیم بیٹنگ کر رہے ہیں پشاور ظلمی کی ٹیم بھی نیکس ٹینڈ پر ہے ایدر لی اور کاسم اکرام بیٹنگ کر رہے ہیں پیئر میں اچھا دوست آپ بولتے ہیں پشاور کی طرف کیمرے لے جاؤ تو میں لے گیا یہ پشاور ظلمی کی ٹیم ہے پشاور ظلمی کی ٹیم آپ کو نظر آ رہی ہے ابھی نیٹ شروع کر رہے ہیں وہ یہاں سے نیٹ شروع کر رہے ہیں ابھی نیٹ سٹارٹ نہیں ہوئے ان کے ہم اسی لئے آپ کو دکھا رہے تھے کاسم اکرام یار بڑا ٹیلنٹ ہے انشاءاللہ ہیل بھی دے نیکسٹ بابر آزم اور دے فرسٹ خاصل مکرم ماتھیو ویڈ اس وقت لیک کھل رہا ہے ماتھیو ویڈ اس وقت یہاں پر اویلیبل نہیں ہے جو ایسے ہی ہوں گے ہم آگے آنے والے پریکٹس سیشنز میں آپ کو ماتھیو ویڈ کا بھی بتائیں گے بلکہ ماتھیو ویڈ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے شاور ظلمی کی بھی نیٹ پریکٹس سٹارٹ اوری ہٹ کول ڈیرن سہمی موجود ہیں اس کے ساتھ ساتھ کامران اکمل کنسلٹنٹ وہ بھی موجود ہیں ارشد اکبال بالنگ کر رہے ہیں پشاور سے ہی ان کا تعلق اور پشاور ظلمی کی ہی نمائندگی کر رہے ہیں سلمان اشاد ان کے بالر ہیں تو وہاں بریاز ابھی نہیں ہیں تو ان کے اوپر بھی کچھ نہ کچھ تو پریشر ہے ہارس پیٹنگ کر رہے ہیں اس وقت پاکستان کے اوپرتے وے فاسٹ وہ دوپرتے وے ویکٹ کیپر پیٹس من دوست ابھی بھی پریشان ہیں کہ محمد آمیر کہاں ہے تو محمد آمیر نظر آئیں گے تو ہم آپ کو دکھائیں گے یہاں ہم ان سے ریکویسٹ تو نہیں کر سکتے گراؤن جا کے کہ وہ بالنگ کریں اور ہم آپ کو دکھائیں کراچی کنگز کا پریکٹس سیشن اس وقت جاری ہے تیب تاہر تیشے والے نیٹ پر پریکٹس کر رہے ہیں ایک اوپرتے ہوئے سٹار ہیں وہ بھی پاکستان کے لیے اور عظمت میمن ہمیں دیکھ رہے ہیں سکندر علی چانڈیو زین سی ایچ محمد حارس وہ وہاں کدھر ہیں وہاں لاہور میں ہیں اوت لینا ہے انہیں اپنا منسٹر کا علی رضا ہے ہمارے ساتھ پرنس ملک ہے ہمارے ساتھ اس کے علاوہ ذلکن اینڈ جٹ ہیں شرجیل سائیڈ لائنز پر پریکٹس کر رہے ہیں میں نے بھی آپ کو دکھایا ابھی تھا محمد آمیر سائیڈ پر کھنے میں ہیں لیکن ابھی انہوں نے پریکٹس کا آغاز نہیں کیا پریکٹس کا آغاز کر دیں گے تو ہم آپ کو بتائیں گے کاسم اکرمان ہیدر علی ہیدر علی تھے اور کاسم اکرمان کے ساتھ بیٹنگ کر رہے ہیں نیشنل سٹیڈی ایم کراچی جیسے اب نیشنل بینک پرکٹ ارینہ بھی کہا جاتا ہے اور ہم آپ کو پریکٹس کی اپ ڈیٹس یہاں سے دیتے رہیں گے جیسے جیسے ہمیں اپ ڈیٹس موصول ہوتی ہیں ہم آپ کو بتاتے جائیں گے سٹارٹس کا اپشن آرہ ہے اگر آپ سٹارٹس دیں گے ہمیں سرائیں گے تو ہم آپ کے لئے مزید بہتر کام کریں گے مزید بہتر ویجیولز آپ کے لئے لائیں گے اور کوشش کریں گے کہ کام میں اپنے لے کے آئے تاکہ آپ لوگوں کو بھی مزید کلین اور اچھی فوٹیجز دیکھنے کو ملیں